موسیقی 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 اس کا کاران کیا ہو سکتا ہے اور اگر ہم بات کریں ایکوائیڈ کی تو زیادہ تر ایکوائیڈ لائف کی کسی سٹیج پہ اگر ہو رہی ہے تو اس میں جایتر یہ دیکھا گیا کہ یہ سائیکلوجکل اسٹریس کے کاران سے ہو رہی ہے یا کچھ ایسا انوائرمنٹ ہے کہ وہ سیکس پریشان ہوتا ہے یا دور بھاگتا ہے یا اگر وہ بہت زیادہ انکشیس ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انجان جگہ میں یا ایسے واتا ورن میں جو اس کے لئے فیملی نہیں ہے آدمی کو کافی انزائیٹی ہو جاتی ہے اور اس سے اگر وہ سیکس کرتا ہے تو یہ پری میچور ایجیکولیشن ہو جاتا ہے پارٹنر کی انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سی بھی ہو سکتا ہے دونوں میں اگر انکمپیٹیبلٹی ہے اس کنڈیشن میں بھی یہ پری میچور ایجیکولیشن ہو سکتا ہے اب اگر پری میچور ایجیکولیشن ہے تو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ سمجھے اس چیز سے شرمانہ نہیں چاہیے گھبرانہ نہیں چاہیے اگر کسی کو بھی ایسی تکلیف ہے کہ اس کا ویرے سکھلن سمیہ سے جلدی ہو رہا ہے سمیہ سے جلدی مطلب کہ اگر وہ پارٹنر کو پروپرلی سیٹسوائے نہیں کر پا رہے یا ان کا اورگزم نہیں اچھی ہو پا رہا اس سے پہلے وہ ان کا سکھلن ہو گیا ہے یا ایجیکولیٹ کر جا رہے ہیں اس کنڈیشن میں ان دونوں کو میں کہوں گے دونوں کو دونوں مطلب دونوں پارٹنرز کو ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے ڈاکٹر یعنی کی انڈرولوجسٹ ہمارے پاس میں آنا چاہیے ہم پیشنٹ کو یعنی کی اس آدمی کو یا میل پارٹنر کو ڈیڈل میں اگزامین کرتے ہیں اس سے ڈیڈل ہسٹری لیتے ہیں ہسٹری میں یہ بہت جروری چیز ہے کی جیسے ہسٹری میل پارٹنر دے گا اسی طرح فیمل پارٹنر سے بھی پوشا جاتا ہے کی کی کیا ایکچلی یہ پریمیچوری جیکولیشن ہے یا ان کو صرف یہ لگ رہا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ لوگ پون دیکھتے ہیں یا ویڈیو گھر دیکھتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہم ایک طرح کالپنگ چیزوں کو دیکھ کے کمپیر کرتے ہیں اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو اپنے آپ کو انفیرم نسوس کرنے لگتے ہیں انفیریٹی کمپیکس آ جاتا ہے چاہے تکلیف ہو یا نہیں ہو لیکن ہمارے دماغ میں یا ہمارے سائک میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہ تکلیف ہے اور پھر وہ ٹھیک انہیں بڑا دکھتے دیتی ہے تو اس لئے یہ چیز ان سب چیزوں کا بھی ہسٹری لینا یہ سمجھنا ضروری ہے اس لئے فیمل پارٹنر کو بھی سمجھنا یا ان سے بھی بات کرنا ضروری ہے اور اگر کچھ ایسا پائے جاتا ہے کہ یہ صرف ایک اسٹریس کے کارنٹ سے ہے تو اس انوارمنٹ سے اس پیشن کو بہار نکالنا ضروری ہے اس کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور اگر ایسی بات نہیں ہے تب بھی پھر ہم سب سے پہلے سمجھاتے ہیں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے جو کیمیکل کچھ چینجز ہوتے ہیں یا کیمیکل سٹیملیشنز ہوتے ہیں ڈیورنگ ایکچول انٹرکورس اس سمیں اس کے بدلاو سے ہوتی ہے یہ کچھ دوائی آتی ہیں جن دوائی سے ہم ان کو پرولانگ کر سکتے ہیں لیکن دوائی سے پہلے سب سے پہلے سائیکلوجیکل یا پیشنٹ کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے پھر اس کو اگر ہم فیزیکلی اگزامین کر رہے ہیں کئی بار ہم نے دیکھا گیا ہے کہ ان کے گپتانگ میں کچھ ایسی کمی آسکت کمی ہے یا کچھ ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے کیونکہ جو آدمی کا جو گپتانگ ہوتا ہے یا پینس ہوتا ہے اس کا جو گلانس والا پارٹ ہوتا ہے وہ شریر کا سب سے سینسیٹی پارٹ ہوتا ہے تو اگر وہ بہت زیادہ انشیس ہے یا بہت زیادہ سینسیٹی پرسن ہے تو پری میچور ایجیکلیشن ان کو ہو سکتا ہے تو اس چیز میں کئی بار ان کو سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ سے یا کچھ میڈیزن سے ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہاں ایک اور بات ہے اگر ان کے اوپر کی چمڑی جس کو ہم پریپیوز بولتے ہیں وہ بھی ٹائٹ ہے یا وہ پروپرلی پیچھے نہیں جا رہی ہے تو اس کو جب اس کا آپریشن کرتے ہیں سرکم سیجن اس کے بعد بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے اس کی سینسیٹی گلانس کی سینسیٹی کم ہوتی ہے تو آدمی کا جو ایجیکلیشن ہے وہ ڈیلیڈ ہو سکتا ہے یا کچھ لمبا کھش سکتا ہے تو یہ بات تھی کی سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ اگر ہمارے پاس میں آئیں گے ہم ان کی ڈیٹل ہسٹری لیں گے ان کو اگزامین کریں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کاؤنسل کرنا پڑے گا بوت میل ان فیمل پارٹنر کو اگر اس کا کوئی کاؤز بیولوجک کوئی فیزیکل کاؤز آتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے میں بھی کوئی سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے لیکن اگر کوئی فیزیکل کاؤز نہیں ہے اس کنڈیشن میں ڈیفینیٹلی کاؤنسلنگ کے ساتھ میں ہم کچھ ہمارے پاس میں دوائی ہیں جو اس چیز کچھ کو ڈیلے کر سکتی ہیں اور وہ دوائی آج کی ڈیٹ میں دون طرح سے آتی ہیں کچھ دوائی ہوتی ہیں جو ریگولر لی جاتی ہیں کچھ دوائی آن ڈیمانڈ لی جاتی ہیں لیکن یہ ایک میں ایک بس تھوڑا چیتانہ بھی چاہوں گا کہ ایسی کوئی بھی میڈیسن سیکس سمبندید میڈیسن آور ڈا کاؤنٹر جا کے نہیں لی جائے کیونکہ ہر دوائی کیا کچھ نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کس کو کونسی دوائی دینی ہے یا نہیں دینی ہے اس کا assessment ایک proper ڈاکٹر سے ہی کرائیں نہ کی جا کے over the counter مطلب جا کے کسی chemistry یا فارمیسی سے لیں تو یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہمیں proper guidance اور proper علاج ہونا چاہیے اس بیماری سے یا اس تکلیف سے شرمانہ نہیں ہے اگر کچھ ایسی تکلیف یا ایسی کوئی کمی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو بے ایچک ہو کے ڈاکٹر سے سمپر کریں اور اس چیز کا علاج سمبھف ہے نام شکار دانے بات